اس کو ابھی چارہ ڈا رہے ہیں صرف چارہ یہ چارے پر چارہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں ہوں آپ کا میرے زبان ابلو گفار ازر آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج بزنس ٹارس افیشل اینڈ اے جی ازر خان فیس بک پیج نو ہے تو اسے بھی فالو کرو کیونکہ کافی دوستوں کے پاس بزنس ٹارس افیشل کا نوٹیفکیشن فیس بک پیج کا نہیں جا رہا تو پلیج اسے بھی فالو کیجئے گا تو چلتے ہیں اس بھائی کے پاس بچڑا فارمی کی معلومات لیں گے ساتھ انسوں نے گائیں بھی رکھی ہوئی ہیں دودھ والی بھی چھوٹے بچڑیاں بھی تو اس کا بھی کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں ہر طرح کا شوق بھائی کر رہے ہیں کتنی عرصہ دراز سے کر رہے ہیں اس فارمی سے کیا کچھ پایا کیا کچھ نہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ ضرور فائدہ میرے فیملی کو ملے گا السلام علیکم والیکم اسلام کیا حال سر الحمدللہ تو سنا شکر اللہ تھے کنے عرصہ دراز تو آپا فارمی کرتے ہیں بھائی بچے ہیں ایک سال ہو گئے سر ایک سال ہو گئے ہیں ایک سال ہو چکا ہے اردو میں بات کریں گے پنجابی میں اردو میں اچھا چاہی بات ہے ماشاءاللہ اچھا ایک سال ہو چکا آپ کو بچھرا فارمی کرتے ہوئے تو بچھرا فارمی کا کاروبار کیا سا ہے اچھا ماشاءاللہ تو اس وقت آپ نے کتنے بچھرے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے پاس سولہ بچی ہیں وہ کہاں سے آپ نے خریدے ہوئے ہیں میں نے وہ منڈی سے لے کر آئے ہیں دپال پر وکارے والی دیپال پر وکارے والی دیپال پر وکارے والی سے اور ادھر کنگل پر سے بھی خریدے ہیں یعنی دونوں منڈیوں سے آپ نے سجدے ہوئے بچڑے ماشاءاللہ بچڑے آپ نے خود خریدے ہیں یا کسی وہ پاری کے ذریعے آپ نے یہ جانور سجدے ہیں خود لیے خود لیے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کربانی والا کام کر رہے ہیں یعنی کہ کربانی البچڑے آپ نے ڈالے ہوئے یہ کربانی پر آپ بیچیں گے تو اس سے پہلے آپ نے کتنے در ایک کب سے یہ بچڑے ڈالے ہوئے ہیں ایک سال ہو گیا پہلے بھی ایک فلاک نکالا کی یعنی کہ وہ کربانی والا بچڑے یا گوست والے تھے کربانی والے تھے ایک فلاک نکال چکے آپ اس کے بعد یہ دوبارہ ڈالے ہیں ماشاءاللہ تو کیا بات ہے ماشاءاللہ ان بچڑوں کو ابھی آپ کیا ڈال رہے ہیں اس کو ابھی چارہ ڈال رہے ہیں صرف چارہ یہ چارے پر تیار کر رہے ہیں کیونکہ کربانی ابھی دو ماہ رہ گئی ہیں تو اس کے درمیان میں کوئی ونڈا وغیرہ یا اور سیلج اور آلو بھی استعمال کریں گے سیلج اور آلو ونڈا نہیں ڈالنا نہیں ونڈا نہیں ڈالیں گے اس کی وجہ اصل کیا کیوں نہیں ڈالنا یا مہنگا زیادہ ہے یا پھر ویسے نہیں ڈالنا آلو سب سے اچھا ہے آلو اچھا ہے آلو سے آپ کو کتنی گروت مل سکتی ہے یا بڑھ سکتا ہے جنور ایک کلو پندہ سو گرام بڑھ جائے گا آن جی اچھا ماشاءاللہ آپ کے جو بچڑے ہیں چھوڑے بھائی میں نے دیکھے ماشاءاللہ آپ کے بچڑے بہت اچھے تیار ہوئے ہیں اور یہ سب چارے کا اکمال ہے یا آلو کا اکمال پہلے آپ نے کہیں ڈالے ہیں پہلے آلو ختم ہو گئے دوبارہ ہمارے پاس آلو آوے لیبل نہیں تھے آہا تو ابھی یہ بیک مارنا شروع ہو گئے ہیں جنور تو بہت اچھے تیار ہوئے تھے لیکن اس کے علاوہ آپ کو چاہیے تھا ونڈا یوز کرتے یا پھر آلو کہیں سے پرچیز کر لیتے بیسے چوکر استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ فرق نہیں اچھا اچھا تو ابھی جب آپ آلو ڈار رہے تھے ایک بچڑے وہ تقریبا اپنے ایڈی اے کے مطابق کتنا ڈار رہے تھے ایک ٹائم کا یا دو ٹائم کا پچیس تیس کلو کھا جاتے تھے پچیس تیس کلو کھا جاتے تھے اچھا اچھا ماشاءاللہ یار مجھے بہت دکھ ہوا ہے ایتنا خوبصورت جنور آپ نے تیار کی ہیں تو اس کے باوجود پھر آپ نے ابھی بیگ کرانا شروع کرا دیا ہے بہت دکھی بات ہے حالو سار لے رہے ہیں وہ بہت مہنگی تو آپ اسے بہتر اپنے جو بڑا بھائی ہے اسے کہا دیں منڈا استعمال بھی کر سکتے ہیں گارنٹی والا منڈا بھی لے دیں گے آپ کو وہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اگر نہیں مل رہے تو پھر منڈا ڈال لیں تاکہ آپ کو بچڑے قربانی دکھ بہت اچھے چھوٹے ویر تیار ہو جائیں گے تو ہماری بھی دوائیں اچھا یہ قربانی کے لیے ہی شوق کرتے ہیں ہر دفعہ جی ایسے یہ وہ جو جس نے بھائی دیری بنائی ہے نا ہاں جی اس کو بیسے جانوار ہوں شوق ہے اچھا جو بھائی نے یہ نہیں کہ آپ کا کیا لگتا ہے وہ میرا قزن ہے آپ کا قزن ہے جو وہ ادھر موجود نہیں ہوتے وہ لاہور ہوتے ہیں وہ لاہور میں ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا وہ کبھی کبار آتے نہیں آتے ہیں دا سپندرہ بیس دن بعد چکر لگاتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں تو ابھی ان کو چاہیے تھا یہ ونڈوے پر پالے ہیں اس کے بعد جانو خوبصورت تیار کرنے بعد اپنے لاہور شہر میں بیچیں یا آگے بچے بیچ لیں تو آپ ان کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں نہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں تیار کرنے اب ابھی تیار کریں گے کیسے تیار کریں سب وہ چارے پر تو نہیں تیار ہوں گے سیلیڈ ڈالیں گے اور علو ڈالیں گے سیلیڈ اور علو ڈالیں گے اس سے تیار ہو جائیں گے اچھے جی اچھا جب آپ لے کر رہے تھے ان بچڑوں کو اس وقت یہ کتنے وزن والے تھے بچڑے اس وقت اچھا اچھا گوشت میں ابھی تو ماشاءاللہ اچھے تیار ہو گیا جانو الماشاءاللہ جو کربانی والے بچڑے ہیں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت بچڑے آپ نے کھلا چھوڑا لوگ تو باندھ کر رکھتے ہیں اس طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر یہ کہ کوئی ٹانگ فیکشن نہ ہو جائے کسی کو نشان نہ لگ جائے تو وہ کربانی پر نہیں لے گے گا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ایسے اچھی طریقہ صاف سترے رہتے ہیں باندھیں ہونا پھر خراب ہو جاتے ہیں بچہ کچھ لوگ تو کربانی والے جب تیار نزدیک آجائے دی وہ باندھ رہتے ہیں میں ایسے ہی رکھیں گی انہوں کو یہ ایسے اچھے لگ رہے ہیں ایسے آپ کو اچھے لگتے ہیں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ تو جب آپ علو ڈالتے تھے یا سب چارہ بھی ڈال رہے ہیں کیا ریٹین ہے آپ کی ان کو ڈالنے کی اب علو کا بہتر ہے لیکن سال چارہ بھی ڈال رہے ہیں نہیں علو کتنا مساءاللہ تو کس ٹائم ڈالتے تھے صبح کس وقت دو ٹائم ڈالتے تھے صبح نہیں نہیں بات نہیں سمجھا آپ صبح کتنے بجے آپ علو ڈالتے تھے تو قریباً چھے بجے تو چارہ بھی ابھی چھے بجے ڈالتے ہیں آن جی تو اور یہ اس کے بعد مغرب ابھی آپ نے خراب ڈالی یا نہیں ڈالی ابھی ڈالی ہوئی ابھی مغرب کے بعد ڈالیں گے دوبارہ مغرب کے بعد ڈالیں گے یہ جو آپ کی اچھا یہ جو جگہ جو آپ کی یہ شاہد ماشاءاللہ اتنا خوش بنا ہوا ہے ٹوٹل یہ کتنی جگہ پر مشتمل ہے یہ ٹھائی مرلہ ٹھائی مرلہ ماشاءاللہ تو سیمر کی شاتب تیار کیے آہاں ڈبل ٹائل اوپر لگائی ہوئی ڈبل ٹائل بھی لگائی تاکہ شاتب مضبوط بھی ہو جائے اچھی بات ہے اچھا میں ایک ساتھ اور چیز دیکھئے آپ نے بکریاں بھی ڈالیں بکریاں بھی ڈالیں ہوئی ہیں آہاں جی بکریاں بھی ڈالیں ہوئی ہیں اچھا اچھا بکریاں بھی آپ نے ڈالیں ہوئی ہیں یہ کتنی بکریاں ہیں یہ داس بکریاں ہیں سر کتنی داس بکریاں ہیں یہ شاکینی طور پر آپ نے ڈالیں ہیں جی سر اچھا اچھا ماشاءاللہ تو یہ شعب پورا کرنا ہے یا قربانی کے لیے کچھ شوق پورا کر رہے ہیں یا ویسے بکریوں کا شوق ایسے ہم یہ کام جاری رکھیں گے ایسے بڑھائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ گئیں بھی آپ کے پاس ہیں یہ بھی سٹیڈی ہیں وہ دودھ دیتی ہیں یا پھر ویسے ہی جو وہ سامنے کھڑی ہوئی ہیں وہ دودھ دیتے جو تین کھڑے ہوئی ہیں یہ ابھی نہیں سوئی ہوئی ابھی سونے والے ہیں اچھا اچھا تو یہ دودھ کتنا دے رہی ہیں یہ آپ دے رہے ہیں بیس کے لئے دودھ دے رہی ہیں تو خرچہ آپ کے جانوں کا نکر رہا ہے یا نہیں آپ مزدور کا ہی بس نکر رہا ہے نہیں نکر رہا ہے ماشاءاللہ خرچہ آپ مزدور کا ہی نکر رہا ہے چلو یہ تو فضول پارٹ ٹائم ہے نا آپ کا جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ چی بات ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا کیا پلان ہے بچڑوں کا زافی کرنے کا یا یہ گائے بڑھانے کا یہ جنگہ تو آپ کی تنگ پڑ جائے گی ایسے تو پھر نہیں نہیں کافی اندر بھی سارے جانور جمع ہو جائیں گے نا اچھا جگہ پھر جو چیز کم ہوگی اس کے جگہ کم ہو جائے گی تو قربانی کے بعد آپ نے جب انصار قربانی بھائی ہے قربانی بھائی ہے قربانی بھائی ہے تو آپ نے سیل کر دینے ہیں اس کے بعد آپ کا کیا مقصد ہے کتنے بچڑے ڈالیں گے کام سکام تیس بچڑے ڈالیں گے تیس بچڑے ڈالیں گے اس کے ساتھ سے یہ گائیں بھی کھڑی ہوں گی تو آپ کا کیا مقصد ہے میں قربانی کے بعد قربانی والی بچڑے لانے ہیں یا پھر گوشت والے لانے ہیں ہم لے کر آئیں گے نا تو قربانی پہ سیل کیا کریں گے یعنی آپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک سال بعد ہی سیل کریں تو اس کے بعد یہ کام تو اس کاروبار کو آپ کیسا کاروبار سبھیں کیونکہ آپ کو ایک سال ہوا ہے اچھا کاروباری ہے نقصان دے اچھا لگے گا انشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے کام ٹھیک ہے تو جب آپ نے پہلی دفعہ جب کیا تھا پہلے بھی آپ نے فلاں کتنے بچڑے لگے تھے اس وقت بھی اتنے ہی تھے اتنے ہی تھے 20-25 تھے جب آپ کو ایک سال کی اندر اندر کہاں پر مشکلات نظر آئی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی مشکل کام نظر نہیں آیا کوئی جنرل بمار ہو گیا آپ کو گبرا گئے ہو یار یہ تو جنرل بمارا میں کیا کروں کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ نہیں ابھی تاک تو نہیں اللہ کوئی شکر ہے اللہ نہ ہی کرے ہماری جو دوئے آپ کے ساتھ ہے بھائی آپ کے ساتھ اس طرح کرنا کبھی نہ ہو تو ما شاءاللہ یہ کچھا سٹھے پر یہ پکا ہے یہ نیچے والا تھوڑا سا کچھا کہ باقی سارا پکا ہوئے ادھر وہ خوش ہوتے ہیں کچھ جگہ پر وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن سردیوں میں آپ کے لئے یہاں کیچڑ آ جائے گا یا بارس کا پانی رکھ سکتا ہے دوب جب نکلے گی پھر بار نکالے گا رہاں گی اچھا اچھا تو پھر بھی کیچڑ سردیوں میں اتنی دوب نہیں نہیں نکل دی کیچڑ تو زیادہ ہو جائے گا دو جگہ نہیں نہیں آف ٹائم ادھے رہیں گے آف ٹائم ادھر رہیں گے اچھا اچھا آپ کا مقصد بھی یہی ہے بہت اچھی بات ہے اچھا سوچ رہے ہیں ما شاء اللہ دلی خوشی بھی آپ سے مل کر تو دوستو کہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے اچھا اچھا کام ہے پکی گل کرنا چاہیے جی جی اچھا کام ما شاء اللہ اچھا جی ٹھیک ہو سر بہت مربانی آپ نے قیمتی ٹائم دیا اچھا ایک اور سید پوچھنا چاہوں جاتے جاتے یہ جو بچھرا آپ پر سامنے کھڑا یہ کتنے کتنے کا بچھرا لیا تھا اس وقت یہ آپ نے لیا تھا ایک لاکھ کا ایک لاکھ بیس کا اسی زار کا ایسا لیا تھا اچھا جب لیا تھا اس وقت اتنے کا تھا جی جی ٹھیک ہو سر بہت مربانی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں دوہن میں یاد رکھیں کہ نیسے ویڈیو تک انتظار کیجئے گا تو اپنے بھائی اجیز اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ